اب خبر یہ کہ حکومت آئی ایم ایف کو رام کرنے میں کامیاب حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لوگ خاتم ہو گیا ہے یہ پاکستان کی معنیشت کے لیے اچھی خبر ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان ہے کام اکام صدر صادق سنجرانی کے دستخط سے بل بجٹ کی منظوری کا عمل مکمل ہو گیا تفصیل اسلام بات سے ریپورٹ میں پاک آئی ایم ایف مذاکرات میں بڑا بریک تھرو حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان تمام شرائط پر ڈیڈ لوگ ختم موہدے کے لیے باتچیت حتمی مراحل میں داخل ہو گئی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان آئی ایم ایف کی شرط پر سالانہ ایک لاکھ ڈالر پاکستان لانے کی سکیم ختم جبکہ شرح سود میں بھی ایک پیسد اضافہ کر دیا گیا ٹاکس آمدن کا حدف دو سو پندرہ ارب روپے کے اضافے کے ساتھ نو ہزار چار سو پندرہ ارب روپے کر دیا گیا نون ٹاکس آمدن بڑھانے کے لیے لیوی بڑھانے کی شرط پر عمل درامت کی یقین دہانی بھی کروا دی آئی ایم ایف نے سخت موشری پولیسیوں جیسے اقدامات پر عمل درامت پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا آئی کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو ممرینڈم آف اکنومک ان فانانشل پولیسیز پھیج دیا گیا ہے اب آئی ایم ایف کی فانانشل ماہرین کی ٹیم ایم ای ایف پی کا جائزہ لے گی حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان اب سٹاف لیول موہدے کے لیے مذاکرات ہوں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو حتمی شکل دیں گے دوسری جانب قائم مقام صدر سادق سنجرانی نے فانانس بل دوہزار تئیس چوبس پر دسخت کر دیے جس کے بعد بجٹ کی منظوری کا عمل مکمل ہو گیا ہے